بولی وڈ سپر سٹارز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کے چانے والے ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں کھیر لیتے ہیں وہیں کچھ فینس تو اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چہیتے سٹارز کے پاس کسی بھی حال میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ان ستاروں کو فینس اور بھیڈ سے بچانے کا کام ان کے باڈی گارڈز کرتے ہیں باڈی گارڈ سیکٹر کے ساتھ ان کی پرچھائی کی طرح رہتے ہیں ان کی نظر چاروں طرف رہتی اور ایکٹرز پر آنے والے ہر خطرے کو دور سے ہی بھاپ لیتے ہیں اس کے لیے انہیں فلمی ستاروں سے موٹی رکم بھی ملتی ہے جانی یہ کون ہے بولی وڈ کے سب سے مہنگے باڈی گارڈز سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرہ شیرہ سلمان کے ساتھ پچھلے پچیس سالوں سے کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہی کہ سلمان خان شیرہ کو اپنے پریوار کا صدس سے ہی مانتے ہیں شیرہ کا اصلی نام گرمیت سنگھ جولی ہے 1998 میں شیرہ اور سلمان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس دن کے بعد سے آج تک دونوں ایک ساتھ ہیں شیرہ کو سلمان خان کی پرچھائی بھی کہا جاتا ہے اور شیرہ سلمان خان سے ہر سال دو کروڑ روپے سیلری لیتے ہیں شارک خان کے باڈی گارڈ روی سنگھ شارک جہاں بھی جاتے ہیں اپنے فین سے گھر جاتے ہیں ایسے میں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری صرف ایک شخص پر رہتی ہے جن کا نام ہے روی سنگھ سائی کی طرح شارک کے آگے پیچھے رہنے والے روی قریب نو سال سے شارک کو پروٹیکٹ کر رہی ہے روی بولی ووڈ کے سب سے مہنگے باڈی گارڈ میں سے ایک ہے اور شارک خانوں نے پرتی ورش دو کروڑ ستر لاکھ روپے سیلری دیتے ہیں امیتہ بچن کے باڈی گارڈ جتیندر شندے بولی ووڈ کے مہنائک امیتہ بچن کی فین فالنگ دنیا بھر میں ہے بگ بی کی سرکشہ کی ذمہ داری جتیندر کے گندوں پر رہتی ہے جتیندر کسی سائی کی طرح امیتہ بچن کے ساتھ رہتے ہیں گھر، فلم کی شوٹنگ کا سیٹ یا کوئی پبلک ایوینٹ جتیندر بگ بی کی رات دن سرکشہ کرتے ہیں امیتہ بچن انہیں ڈیٹ کروڑ روپے سالانہ فیز دیتے ہیں اکشے کمار کے باڈی کارڈ شریعز ٹھیلے بولی ووڈ کے کھلاری کمار کی سرکشہ کے لیے ایک شک سے مدار ہے جس کا نمہ ہے شریعز اکشہ کے گھر سے باہر نکلتے ہی شریعز ترند چکننا ہو جاتے ہیں اور اکشے کمار کے ساتھ لگ بگ ہر ایک تصویر میں شریعز آس پاس نظر آ جاتے ہیں اکشے کمار شریعز کو سالانہ قریب ایک کروڑ بیس لاکھ روپے فیز دیتے ہیں آمیر کھان کے باڈی کارڈ یووراج گھور پڑے بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ کے ساتھ ہر وقت پرچھائی کی طرح ساتھ رینے والے یووراج اکثر لائم لائٹ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ایک انٹرویو کے دوران یووراج نے بتایا تھا کہ میں نے نو سال پہلے ایس سیکیورٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آج بولی ووڈ کے سب سے بڑی ہستی آمیر کھان کا باڈی کارڈ ہوں میرے کئی دوستے سے جلتے ہیں کہ میں ہر سمیں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ گھومتا ہوں مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں ہر سال دو کروڑ روپے کا بکتان کرتے ہیں انوشکہ شرما کے باڈی کارڈ سونو سونو کا پورا نام پرکاش سنگ ہے سونو تب سے انوشکہ کی حفاظت میں لگے ہیں جب ایکٹریس کی ویرات سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی اب سونو ویرات اور انوشکہ دونوں کو پرٹیکٹ کرتے ہیں انوشکہ شرما اپنے باڈی کارڈ سونو کو سالانہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی سیلری دیتی ہیں